کہ ایکسپیرینس دیفنیلی تیاری پہلے ہوئی سے ہمارا ہی ہوتا تھا کہ ہم چاند رات لیٹ نائٹ تک یہ کرتے ہیں لیکن الحمدللہ کچھ عرصے سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے تحفیق دیئے کہ ہم اپنی ارلی تیاری مکمل کر لیتے ہیں اور کوشش ہی ہوتی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کو شکر آنے کے طور پر انہم آفیل وغیرہ ادا کی جائیں رات کو جلدی سویا جائیں تاکہ صبح ارلی اٹھا جائیں اور ہماری پہلی سی جو کپڑے وغیرہ مکتیار کر کے سو جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں یہاں ہمارے حلق کے دیئچے میں بھی مسجد میں نمازیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن ان کی کوشش ہی ہوتی کہ میں اپنے پیرنٹس یا دوسری جو بہن بھائی ان کی اس جائے ابائی جو گھرہ نا ادھر جا کے ہم جا کے مسجد میں اید کی نماز ادا کریں اور یہ ہماری کلچر کا حصہ بھی ہے نا اور ہمیں باغم باغی ہوئی ہوتا ہے کہ صبح فجر پڑی اور یہی کوشش ہوتی ہے اندیس ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ صبح فجر کا ذانہ ہو اب وہ کتنے بدبختی والی بات ہوگی کہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک شخص نے سارا دن مزدوری کی اور جب اس کے حزرت لینے کا ٹائم آیا تو اس نے ایسی کوئی حرکت کر دی یا اپنا کام لسنہ سے خراب کر دیا جو ساری دن کی مینے ضائع ہو تو ہمیں بھی ایسے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے پورے ماں روزے رکھے ہیں اور عبادت کوشش کی ہے کرنے کی تو ان کو ضائع نہ جارے اور اس کے لئے بھی ہمی یہ ہوتی ہے کہ ایفرٹ اپنی نماز اگر اوششہ کے فجر ایٹلیس شاہ کی جماعت کے ساتھ پڑی جائے اور فجر کی بھی جماعت کے ساتھ دار کی جائے تو نبی پاس حسن حدیش شیف مفہوم کے مطابق وہ ساری رات آپ کی عبادت میں گزرتی ہے تو اسی لئے کوشش ہوتی کے فجر جماعت کے ساتھ ادار کر کے تو تیار ہو کے پھلے تو پہنے وہاں پہنچنا ہوتا ہے اور اسی کوئی ایسے ٹوکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو اید الفطر ہے اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے گھر سے جانا ہے اور اس کے لئے رات کو ہی تیاری کی ہوگی تو یا میٹھا کھا سکیں یا ادرباز بھی کجور یا چوکلٹ کھا کے بھاگ جائیں اس کا مطلب ہے ندیم بھائی کے چہرے پہ بڑی ایک نا سمائل تھی آئی ہے کیا واقعی کبھی چوکلٹ یا کھجور کھانے کا بھی اید کے دن اتفاق ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے اور خاص ہو پہ چوکلٹ کھانا چوکلٹ جو ہے چوکے اب جو لیٹس جو ہے نا لبیب بھائی چھوڑے ہی سومر میں اب آپ چوکلٹ کھانا کر رہے ہیں میں نہیں کھاتا لیکن ہمارے بچے جو ہے ہمارے بچے جو ہے جہاں سوئیاں پڑی ہوتی نا تو اگر چوکلٹ پڑی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چوکلٹس جو ہے یہ زیادہ مزدار ہے وہ لیڈا بات ہے کہ سوئیوں کا ایک مزہ اپنا ہے آپ کو چوکلٹ پسندے کے سوئیاں جو میں تو سوئیاں کھاتا ہوں جی سوئیاں کھاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سواب ہے مٹھا کھانا ہلوہ جو ہے وہ کھانا سواب کا کام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سوئیاں جو ہے وہ اس سے اور سپریم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال یہ ہوتا ہے یہ لائک پارٹنر سے ہوتے ہیں نا یہ خوبصورتی اتنا خوبصورت ریلیشنشپ ہوتا ہے کہ دیکھیں بھابی اس وقت ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے وہ ہلوے کی انہوں نے بات کی تو فیلمت ہی بول پڑی کہتی ہے نہیں نہیں وہ اید کے پوائنٹوں پھر اسے بات کر رہے ہیں ہلوہ جو سواب سے ماشاء اللہ کی صحت رہے کے بھی ازاد ہو اچھے ہلوہ جات کی بات ہوگی تو میں آپ ایک اور بات بھی شامل کر دوں